پاکستان ریلوے نے اپنا ٹرین اوپریشن جزوی طور پر بحال کر دیا ہے اب ٹرین اپنے معمول کے مطابق چلا کریں گی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ہم آپ کو پشاور سے چلنے والی کیبر میل ایکسپریس کی کیبرائیڈ کروائیں گے کیبرائیڈ میں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور یونک قسم کے ویو دیکھنے کو ملیں گے پھر حال جن ٹرینوں کو چلانے کی اجازت ملی ہے ان میں ایک خیبر میل اور دوسری رحمان بابا ایکسپریس ہے یہ دونوں گاڑیاں پشاور سے چل کر روڑی اور روڑی سے پشاور تک چائیں گی ون اپ خیبر میل روڑی سے پانچ برکپ 45 منٹ پر ڈپارچر کرے گی اور اسی طرح ٹو ڈاؤنگ خیبر میل ایکسپریس پشاور سے رات دس بلے چلے گی جو وایا پنڈی لاہور ملتان رہی میر کھان سے ہوتی ہوئی روڑی جائے گی اسی طرح اگر ہم رحمان بابا ایکسپریس کی بات کریں وہ بھی پشاور سے ڈپارچر کرے گی اور روڑی آ کر ٹرمنیٹ ہو جائے گی فورٹی سیون اپ رحمان بابا ایکسپریس شام پانچ بج کر دس منٹ پر روڑی سے چلے گی اور وایا ملتان فیصلہ بات سے ہوتی ہوئی اگلے دن دوپیر ٹیڑھ بجے پشاور موچیں گی اسی طرح اگر ہم فورٹی ایٹ ڈاؤن رحمان بابا کی بات کریں تو وہ دن گیارہ بجے پشاور سے ڈپارچر کرے گی اور اگلے دن صبح چھ بج کر پچاس منٹ پر روڑی پہنچے گی روڑی پہنچ کر یہ گاڑی ٹرمنیٹ ہو جائے گی اور پھر شام کو اسی طرح آج بج کر دس منٹ پر پشاور کے لیے روانہ ہوگی آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتاتے چلیں پاکستان ریلوی نے پشاور سے آ کر روڑی روڑی سے آ کر پشاور تک چلنے والی کیبر میل ایکسپریس کو بحال کر دیا ہے واضح رہے کہ پاکستان ریلوی نے گزستہ روز سیلاب کے بائیس ٹریک متاثر ہونے کے بائیس تمام ٹرینوں کو موطل کر دیا تھا مگر مسافروں کی سہولت کے پیشے نظر کیبر میل ایکسپریس کو بحال کر دیا گیا ہے روڑی ہیدر آباد سیکشن میں سی او سپیشل ٹرین کے اپریشن کے بعد ریپورٹ وزارت پاکستان ریلوی کو بھیج دی گئی تھی سی او سپیشل اپریشن کی ریپورٹ کے مطابق بریہ روڑ اور پٹیزن کے درمیان ٹریک سے پانی کی سطح سات اشاریہ دو ہنچو پر ہے اس سیکشن میں تمام سی بی آئی سسٹم کو شدید نقصان پہنچا تھا مزید یہ کہ پانی کی سطح لوکوموٹی کی ٹریکشن موٹر کو جلانے کے لیے کافی ہے لوکوموٹی کی شار سرکی سے بچانے کے لیے ٹرین اپریشن کو جوزی طور پر موطل کر دیا تھا ٹریک کی مضبوطی بھی بری طرح سے متاثر ہوئی تھی یہ وہ نقاط تھے جن کی وجہ سے ریلوے تمام ٹرین اپریشن کو دوبارہ کھولنے کی حاکمی تاریخ کا فیصلہ کرنے سے کاثر تھی سی ایو کی رپورٹ کے مطابق دس ستمبر دو ہزار بائیس مکمل ٹرین اپریشن کو دوبارہ کھولنے کے لیے بہت کم دین ہے حالات کے مطابق تاریخ میں توسیح کی جا سکتی تھی لیکن وضاعت ریلوے نے جوزی طور پر ٹرین روڑی تک باہل کر دی ہے جوزی طور پر ٹرین روڑی تک باہل کر دی ہے ہمارا سفر اب میہ چننو کی جانب ہے یہاں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور یونک قسم کا ویو دیکھنے کو ملے گا ہماری ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ لیفٹ سائیڈ پر جیٹی روڑ بھی گزر رہا ہے جو ڈریکٹ میہ چننو جاتا ہے اس جیڈی روڑ اور ہماری ریل آئین کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت پارک آتا ہے یہ پبلک پیکنک چائلڈ پارک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں صبح و شام لوگ واک پر آتے ہیں یہ ریلوے لائن سے تقریباً ایک کلومیٹر تک پھیلا گوا پارک ہے موسیقی 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 اب ہم یہ چنوں سٹیشن پر انٹر ہو رہے ہیں یہ پاکستان کا کافی خوبصورہ سٹیشن ہے جو نیچرلی طور پر درختوں سے گھرا ہوا ہے سٹیشن پر انٹر ہو رہے ہیں موسیقی